اسلام علیکم ایوری وان این ویلکم ٹو مائی ولوگز آپ سب کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج میرے ولوگ کی شروعات کرتی ہوں وہ ہے اومیٹ ڈائیٹ کے ساتھ اور اومیٹ ڈائیٹ نہیں اس کو اومیٹ فاسٹنگ کہتے ہیں تو ییس میں میرے فاسٹنگز جو ہیں وہ سٹارٹ کر چکی ہوں آج پہلا دن ہے تو یہاں پہ میں دن کے شروعات کرنی ہوں پانی کے ساتھ پانی بہت زیادہ پینا ہے اور کچھ بھی نہیں پینا ہے پورے دن میں صرف پانی ہی پانی پینا ہے تو ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں تین سے ساڑھے تین لیٹر تک پانی پیوں اور اس کے بعد میں چڑ گئی ٹریڈ میل پر میرا جو ایکسرسائز ہے وہ کرنے کے لیے صبح سے جو ہے میں نے کچھ نہیں کھایا میں صرف پانی پر ہی ہوں اچھا میں پانی وام پی رہی ہوں مجھ سے نومل پانی یا ٹنڈا پانی بلکل بھی پیانی جا رہا ہے کیونکہ مجھے سائنس کا پروپل میں تو میں ٹنڈا پانی بلکل بھی نہیں پی پاتی ہوں تو میں جو ہے وہ وام پانی ہی پیتی ہوں تو یہاں پر میں نے صرف نومل آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں واک کیسے کر رہی ہوں بہت سلو سلو فرز ڈے ہے میرا واکنگ کا بھی اوم ایڈ کا بھی تو میں نے میری واک جو ہے وہ شروع کر دی ہے سٹارٹ کر دی ہے مجھے صبح میں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں 30 منٹس کی واک سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے اور واک فنش ہو گئی تھی میری تو میں نے پی یہاں پہ کافی میری بلک کافی سٹیویا کے ساتھ تو سٹیویا میں ایڈ کر رہی ہوں میرے بلک کافی میں فاسٹنگ کے ٹائم پہ اور میں نے میرا بلک ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیا تو سٹیویا پینے سے میرا انسولین جو ہے وہ سپائک نہیں ہوتا میری لئے ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سٹیویا سوٹ نہیں کرتا فاسٹنگ کے دوران وہ نہیں پی سکتے ٹھیک ہے تو آپ دھیان سے اگر آپ کر رہے ہیں ڈائیٹ تو فاسٹنگ والا تو آپ تھوڑا دھیان سے کہ آپ اس میں سٹیویا ایڈ کریں یا نہ کریں پلیز آپ چیک کیا کریں اپنا بلڈ چوگر انسولین تو میں نے پلان کیا ہے 23 to 22 آورز کا فاسٹ اور اس کے بعد میں کھاؤں گی 1 آر کے اندر یعنی جو ہے 6 بجے 6 بجے اس لئے چوز کیا ہے کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے تو اس لئے اور شویب بھی گھر پہ آ جاتے ہیں اسی ٹائم پہ تو میں نے سوچا کہ ایک میل ہی کھانا ہے تو کیوں نہ میں شویب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں تو ہم لوگ ساتھ میں ہی کھانا کھاتے ہیں 6 بجے اور وہ بھی یہی فاسٹنگ کر رہے ہیں انٹرمیٹن فاسٹنگ اور ہم لوگ دونوں سیم ڈائیٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہو رہا ہے ہم دونوں کے لئے اور اس میں نہ میں کچھ بھی ایسا نہیں کر رہی ہوں کہ ہاں مجھے کیٹو کر رہی ہوں یا لو کرپ کر رہی ہوں سارے فوڈ گروپس جو ہیں وہ میں کھا رہی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو میرا ویڈ چیک کر کے دکھانا چاہتی تھی یہ دیکھ سکتے ہو آپ کی میرا ویڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے میں ایٹی فائف کے جی کی ہو چکی ہوں ییس آئی فیل فنی اور آئی فیل کرائنگ آلسو تو مطلب کیا ہوتا تھا نا کہ لو کرپ کر رہی ہوں کبھی ملٹری ڈائیٹ کر رہی ہوں تو کبھی کچھ ڈائیٹ کبھی کچھ ڈائیٹ یہ کر کر کے چار دن ڈائیٹ کر رہی تھی اور پانچ پہ دن نہیں کر رہی تھی تو مجھے جو ہے وان میل اڈے سسٹینیبل لگ رہا ہے اور میرے لئے بہت میں سارا کچھ کھا سکتی ہوں تو میں کیوں نہ یہ ڈائیٹ فالو کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں کہ شویب پانی پوری لے کے آئے تھے آتے وقت بچوں کے لئے یہ میرے شویب کے لئے نہیں تھا بچوں کے لئے لے کے آئے تھے لیکن ہم لوگوں نے بھی اس میں مو ماری لیا کیونکہ کنٹرول ہو نہیں رہا تھا پانی پوری کو دیکھ کے اور پچھلے پچھلے ایک دس دن سے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہم لوگوں نے جو ہیں وہ لوگ لوگ کارپ پہ تھے تو میرا اتنا دل کیا کہ میں بھی تھوڑا سا تھوڑا سا کھا لوں دو تین پوریز میں زیادہ نہیں کھاؤں گی تو ہم نے واقعے میں ہم لوگوں نے بس دو سے تین پوریاں کھائی دو پوریز ہم نے پانی پوری کی ٹیسٹ کی پھر ہم نے یہ جو سیف پوری ہے میں بنا رہی ہوں یہ سب پوریاں لے کے آیا تھے تو یہ اس میں اندر ڈالنے والا سب کچھ نا میں نے خودی گھر میں بنایا تھا ہری چٹنی اینڈ املی کی چٹنی یہ سب کچھ میں نے ہی بنایا تھا تو یہاں پہ میں پوریاں بنا کے بچوں کو دے رہی ہوں اور یہ میں کھا رہی تھی سیف پوری بنا کے میرا سیف پوری کھانے کا بہت دل کر رہا تھا اور میں بہت مس کر رہی تھی سیف پوری کو تو بچپن میں اکثر میں جو ہے میرے فرینس کے ساتھ جا کے سیف پوری کھایا کرتی تھی تو آج مجھے بہت یاد آ رہی تھی اور میں نے شویب کو بلا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج ایک دن کھا لیتے ہیں ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں بس تھوڑا دو دو پیسز اور آئی فیل کہ تھوڑا تھوڑا کھانے سے کوئی حام نہیں ہے کہ اگر آپ کنٹرول میں رہ کر تھوڑا سا کھائیں گے تو آپ کا ویڈ گن نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے انجوئی کی پانی پوری سیف پوری اور بچوں نے تو بہت ہی زیادہ انجوئی کیا اور دو سے تین پانی پوری جو ہیں وہ ہم لوگوں نے آلموسٹ کھا لیے تھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور اس کے بعد ڈینر جو ہے وہ بنانے کی باری آگئی تھی ڈینر بنا چکی تھی میں یہ دوپیر کو میں نے ویڈیو لیا تھا اور آج میں بنا رہی ہوں پلاو بریانی مٹن کی تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ پیاز جو ہے نا وہ تلنے کے لیے ڈال دی ہے اس کو بس براؤن کر کے نکالنا ہے پیاز کو اور جب تک پیاز ہو رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ مٹن جو ہے میں یہاں پہ ابھی رکھ رہی ہوں بوائل کرنے کے لیے اس کی یخنی بنانی ہے مٹن لیا ہے میں نے اس کے اندر میں نے سارے ثابت مسالے ڈال دیئے ہیں سارے جتنے بھی آپ کے پاس ثابت مسالے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ڈال دیں اس کے اندر میں نے ایک ایک ٹی سپون جو ہے وہ ڈالا ہے گوش میرا جو ہے وہ اراؤنڈ ون ان ہاف کے جی ہے تو اس کے اندر ڈالا ہے زیرا دھنیا کالی میرے تھوڑی سی سونف اور یہ سینیمن سٹک الائچی اور جو بھی آپ کے پاس گرم مسالے ہیں اکھے مسالے وہ آپ ڈال دیں جو بھی آپ کو گرم مسالے پسند ہیں وہ سارے آپ ڈال دیں اس کے اندر اچھا مسالے کی قوانٹیٹی آپ اپنے گوش جتنا ڈالیں گے اس کے حساب سے مسالے ڈالیں میں نے کہا آپ کو مطن جو ہے وہ میرا دیڑ کلو مسالے ڈالے ہیں یہ نٹمگ ہے یہ دیکھ سکتے آپ کی یہ نٹمگ ہے یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر جائی فل کہتے ہیں اس کو تو یہ بھی میں ڈالا ہے اس کے اندر بہت اچھی کچھ بہت ہے اس کی پھر ادرک لسن میں نے ایسی موٹا موٹا چاپ کر ڈالا ہے اور تھوڑا سا پیاز ڈالی ہے ایک پیاز ڈالی ہے ایک پورا ٹماٹر ڈالا ہے بس موٹا کاٹ کے ایسی بس اس کی جوس ہمیں لینا ہے اور اس کے بعد یہ لیمن جوس اس کے اندر ڈالنا ہے ایک پورا لیمن میں سکویز کر رہی ہوں اچھا اس میں جیسے ہو رہی تھی ہونے آگئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو اٹھا کے میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور بڑے والا جو چولا ہے وہ بڑا بڑا تو اس پہ جلدی بن جائے گا جو ہے وہ مٹن جلدی گل جائے گا تو میں نے مٹن کو اٹھا کے وہاں رکھ دیا تو اس کے بعد یہ دیکھ سکتے آپ کے پیاز بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور براؤن ہو چکی ہے اور اس کو اس طرح سے مکس کر رہی ہوں میں نہیں تو یہ سائی ایک ساتھ چپک کے اگدم ہارڈ ہو جائے گی تو تلنے کے بعد تھوڑا سا چمچ سے اس کو ہلا دیں تو یہ صحیح ہو جاتی ہے کھلی کھلی سی رہتی ہے ٹھیک ہے اور کرسپی بھی رہتی ہے تو اس یقنی میں میں ڈال دیا نمک اور یہ مہگی کیوبز میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ مہگی کیوبز کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اچھا میں اس کے اندر ہری گرم مسالے ایڈ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر میرا یہ مطن جو ہے وہ 1 almost 1 kg 200 گرام اتنا ہوگا تو میں اس کے اندر ایک ایک ٹی سپون جو ہیں وہ گرم مسالے ڈالیں تو آپ ایجس کر لینا آپ کے حساب سے کسی کسی کو کم مسالے پسند دیں پلاو میں آپ جتنا بھی کم مسالے ڈالیں گے اتنا اچھا لگتا ہے اور یہ گوش جو ہے وہ گل کے ریڈی ہو چکا تھا تو اب اس میں ایک دم نہیں ہوا ہے تو سا اس کے اندر مطن جو ہے وہ کسر باقی ہے اس میں برطن میں دوسرے چھان لیا ہے اس کے پانی کو یہ یقنی میں الگ کر رکھ رہی ہوں اب اور مطن جو ہے وہ الگ رکھ دیا ہے اور اب میں یہ یقنی جو ہے نا سیم برطن میں جس میں میں نے اُبالا تھا اور جس برطن میں اپنے پلاو بنانا ہے اس میں آپ بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ پلاو پھر اس طرح سے مسالے چھپک رہیں گے تو آپ نے جھٹک جھٹک کے نکال کے اس یقنی کے اندر ڈال دینا ہے واپس اور کیونکہ ہمیں ابھی یہ گرم مسالے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ گرم مسالے ایسی چھوڑ دیتے ہیں یقنی پلاو میں لیکن میرے بچے جو ہیں وہ ان کے موہ میں اگر ایک بھی گرم مسالہ آ گیا تو وہ پورا کھانا چھوڑ دیں گے وہ بلکل نہیں کھائیں گے تو یہ دیکھ سکتا ہے میں نے سارا مسالہ نکال دیا ہے میں اس کے اندر نہیں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں نے یہاں پہ دیڑ گلاس چاول لیے ہیں تو چاول جو ہیں میں نے دھوکے بھگا دیئے تھے باسمتی انڈیا گیٹ باسمتی میں چاول یوز کرتی ہوں تو وہ چاول جو میں زیادہ دیر بھگائے نہیں صرف آدھا گھنٹہ بھگانے کی ضرورت ہوتی ہے ان چاول جو فرائی کی ہوئی پیاز وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بس ایک دو چمچ آپ اس کے اندر وہ پیاز جو میں بڑی والے چمچ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اب جب اس کے اندر پانی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے بس تھوڑا سا پانی ابھی بھی باقی ہے اس ٹائم پہ اپنے دھیان رکھنا ہے بلکل بھی اور تب اس کے اندر ہرا دنیا پدینہ اور ہری مرچیں ڈال دینی ہے اور اس کے بعد اپنے اس کے اندر جو بچی پیاز ہے وہ ڈالنی ہے اس طرح سے اور اس کے اندر تلی پیاز کا فلیور بھی بہت امیزنگ آتا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں لیکن بلکل دھیان سے چاول بلکل بھی ٹوٹنے نہ پائیں بلکل سلول ہی آپ دیکھ سکتے کس کلر ایڈ کیا اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا پلاو بریانی میں یکنی پلاو جیسے بندی بلکل ایسی ہے یہ بھی یکنی بریانی پلاو بریانی تو فائل پیپر لگا دم پہ اس کو دم پہ میں کچھ ایک آراؤنڈ دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا یہ چننی میں رکھ رہی ہوں نیچے یہ دم پہ رکھ رکھ سکتے نیچے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا تھا میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہاں میں میری پلیٹ ریڈی کر رہی ہوں شویب کی پلیٹ ہے ایکچھلی ہے تو ان کی پلیٹ میں ریڈی کرنی ہوں اور اسی کے میں پکچرز لوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اور اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ رائی رائی میں نے بنا لیا تھا اور پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا رائی دہی کا اور یہ دیکھ سکتے آپ کی بلاو بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے میری اور یہ چاول بھی اتنے کھلے کھلے ہو جاتے ہیں اس کو زیادہ بھگانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی ہے صرف ہاف نار اور یہ آپ دیکھ سکتے کہ زبردست اور یمی ڈالیشز بلاو بریانی بن کے ریڈی ہو چکی اور اب میں کروں گی اس کو سرف میرے اور شویب کے لیے اور رائتہ جو ہے میں نے باول بھر کے رائتہ لیا تھا اور میں نے بہت بڑا بھر کے باول پہلے سب سے پہلے بیٹھ کے رائتہ کھایا ہے اس کے بعد میں بہت ہی تھوڑی سی پلاؤ بریانی ایک باول کے برابر میں کھائی ہے تو یہ تھا میرا آج کا فرز دے آف مائ اوم ایڈ ڈائیٹ تو آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا کیا کھا رہی ہوں اور میرے دلیشز یمی ریسیپیز بھی شیئر کرتی جاؤں گی انشاء اللہ تو ایوری ویک میں آپ لوگوں کے ساتھ افتر ایوری سیونت ڈی انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی سیونت ڈی آف مائ اوم ڈائیٹ کا جو ڈائیٹ ڈی ہوگا میرا اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا ویڈ چیک کر کے میرا ویڈ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی انشاءاللہ سو اسی کے ساتھ میں کرتی بھی لوگ ہیں جو بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور thank you for watching my channel اللہ حافظ موسیقی